موسیقی موسیقی سو ہیر آئی یوز ملک ایک کلاسک ملک میں نے سیپٹر سے لے لیا ہے جس میں میں بنینا ایسنس کسٹر کو مکس کروں گی جیلی لے لیا ہے مکس فروٹ لے لیا ہے ایک کپ شوگر تو سب سے پہلے ہم جو دودھ ہے اس کو شامل کریں گے اور اس کو بوائل آنے تک چھوڑ دیں گے دوسری طرف ہم نے کسٹرٹ لیا اور اس میں دھنڈا دودھ مکس کر کے اس کا ایک مکسچر تیار کر لیا جاتے ہی آپ نے اس کو دھنڈی دودھ میں مکس کرنا ہے گرم دودھ میں نہیں کرنا جو ہمارا دودھ ہے وہ بھی آلماسٹ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک کپ چینی کا ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو اچھا سوی مکس کر لیں گے جو مکسچر ہے اس کو بھی آئٹ کر دیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ تک اس کو مکس کریں اور یہ دو سے تین منٹ میں ہی تھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور جب یہ تھک ہوگا تو اس کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ اور مکس کریں گے اور پھر اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بربل آنا سٹارٹ ہو جائے ہیں اب ہم جیلی تیار کریں گے سرکے ہیں شaroo ڈیلی تیارو میں اکڈ کریں گے اور اس کے اندر میں سرک بھی جالی ہے اس کو اکڑ کروں گے دو سے تین منٹ اس کو ہلا کے دوم ٹمپریچر پھر چھوڑ دوں گے سیم یہ دو نے دو کے در ہوت اکڈ پھروں گے اور اس کے لئے جیلی کو اکڑ کروں گے اور اس کو بھی دو سے تیو منٹ ہلاوں گے اور اور روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دوں گی اوکی ویورز تو اب ہم نے دو گلاس لے لیا ہے اور اس کی ڈیکوریشن سٹارٹ کرتی ہے اس کو ایک بال میں رکھ لیا ہے اور اس کو جو ریڈ جل پہل اس کو ایڈ کروں گی اور اس کو بھی دیر کے لیے چھوڑ دیں دوبارہ سے اس کے اوپر میں ایک گرین کلر کی جیلی کے بھی ایک ڈیک لگا لینا ہے آپ نے بھی سین میں ہی پروسیس کرنا ہے اور وہ پہتیاب سے کرنا ہے اوکی ویورز اب آپ اس کو اٹینمنٹ کے لیے چھوڑ دیں اور کسٹرٹ میں آپ مکس پائنےپل کو ڈالیں اور اس کو مکس کر لیں اور جو ہماری جیلی ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس میں کسٹرٹ کریں گے ایک جیلی کو میں نے سین اسی پروسیس سے رہنے دیا تھا اور دوسری والے کپ میں میں نے اس کو کٹنگ کر کے مکس کر لیا تھا جی اب اس میں جو باقی ہمارے پاس مکس پھوٹ تھا اس کو بھی ایڈ کر لیں گے تاکہ اس کی ڈیکوریشن اور بھی خوبصورت ہو سکے اب دوبارہ سے دوسری کپ میں بھی ہم کسٹرٹ کو ایڈ کر لیں گے اور سین ویسے ہی اس پہ بھی ہم مکس پھوٹ کی ڈیکوریشن کر لیں گے آپ اپنی مرضی سے اس میں فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں فریش پھوٹ اور ایسی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جی ویورز ہمارا یمی سا کسٹرڈ with جیلی ریڈی ہے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور سیلیبریشن کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی اپنے سیلیبریشن کے لئے کیا تھا اور آپ بھی کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ جیلی بہت پسند آئی ہوگی آپ اپنی بچوں کو دیں تو اسی کے ساتھ یہاں پہ میں کرتی ہوں اپنی فائنل لک آپ کے سامنے پیش اور آپ نے مجھے اس کا فیب بیک ضرور دینا ہے اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور میری ریسیپی کو ضرور شیئر کیا کریں اپنی فائنلی فرنڈز کے ساتھ تو ملتی ہوں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ برا کرنم قیارن زیجیب تپ براچ شخص